بیش سے زائد مرتبہ متعدد پلیٹ فارمز کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اس کو کہا ہے بھائی ابو جہیہ نورپوری کے سامنے بیٹھ جائے میرا بھائی ہے منادرہ کر لے اور اس کی ڈیمانڈ بھی اتنی چھوٹی ہے وہ کہتا ہمیں دس لاکھ رفعہ نام دیتا ہوں میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے جہاں سے میں پڑھ کے دکھا دے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدم کے گروہ گزوے عذاب کا ذکر ہو رہے ہیں مختلف گروہ کٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہواوں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دے گا انہوں نے ایک کروڑ کی بات کی ہے ایک کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے ایک لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا عمیر چنا گیا ہے تکی عثمانی صاحب مفتی مریب صاحب ساجد میر صاحب تینوں بڑے فرقوں کے میں نام ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتاتے عربی لنگویسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے یہ مجھول پڑتے ہیں ایون مارے استاد تھے ڈاٹر سرار صاحب قرآن کے ماسٹر تھے مجھول پڑتے تھے میں نے قرآن سیکھی یہ پتہ ہے کہ آپ کی طریقہ بدائش کی سن کی ہے دوزار ایک کی میں انہیں نائنٹین نائنٹی ٹو میں جب میں میٹرک میں تھا میری دھاڑی بھی نکلی تھی میں نے قرآن سیکھی تھی یہ غلطی ہو سکتی غلطی پتہ کس کو کہتے ہیں کہ میں نے زبر کو زیر پڑا آپ نے میری اصلاح کی پھر میں نے غلط پڑھ دیا پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا یہ زبر زیر کی غلطی ہیں میں تو چیلنج کروں جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہے انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے مجھول اب غامدی صاحبہ عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے شاعریہ لیکن عربی مجھول پڑھتے ہیں وہ قرآن علیہ عربی پڑھے بھی سکتے ہیں وہ پڑھیں گے میں آپ کو بتا دوں ہی نا آیات کو کس نہ پڑھیں گے وہ عیبیتے کر کے پڑھیں گے وہ معروف پڑھ نہیں سکیں گے عین ان سے نکل ہی نہیں سکے گی ہاں وہ نکال ہی نہیں سکتے ہیں عربی کاریوں کے نزدیک وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہیں اور اسے لحنے جلی کا کہا جاتا ہے یہ جو اٹک اٹک ہوتا ہے نا یہ آپ کسی بھی مندے کو لے ہیں اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں یہ ایک جگہ اس سے غلطی ہو جائے ڈاکٹر سراد صاحب نے بیانو قرآن نہ دیکھ کے ریکارڈ کریا ہے پورا عربی وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں اس میں بھی انہوں نے زبرزیر کی کہ یہ جگہ غلطی کیا ہے لیکن ڈاکٹر سراد صاحب نے ان کی منجلی ٹھوکی تھی اور اگر میں چاہتا تو میں شیطنت کر کے ان کے کلپ کاٹ کے چڑھا سکتا تھا کہ ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو پر یہ ازام لگائیں اور دوسرا اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی نہ مجھے قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ تو تمہاری نیندے کیوں رات کی ارام ہوئی ہے مجھے مارو ایک جائل آدمی سے تمہارا باستہ پڑھا ہے لیکن وہ جائل ور اگر جائل ہے تو تمہارے مرے وے مزور وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے